سالا یہ دوک کا ختم نہیں ہوتا بے دوستو میں ہربانو قدردان ہوں کیا حال ہے میں ہوں شایان عبید اور آج ہم تھوڑا سا بات کرنے والے منچسٹر یونائٹیڈ ورسز منچسٹر سیٹی کے میچ کے اوپر اور ویل آلسو ڈسکس چیلسی کی جو ڈیل ہے وید موڈرک جو کہ ایٹی نائن ملین پاؤنڈز میں انہوں نے سائن کر لیا یعنی کہ سو ملین یوروز میں انہوں نے سائن کر لیا موڈرک کو وہ تھوڑا سا بات کریں گے کل رات کو مجھے پوری رات نین نہیں آئی ہے بیکاوز آبیسلی لیورپول لاؤس 3 نل اور جس طریقے سے ہم ہرے ہیں وہ بہت زیادہ شرمناک تھا and it was embarrassing it was humiliating to say the least کلوب کی بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے the picture and 18-19 گھنٹے اس picture کو گزر گئے ہیں but دکھ ابھی تک گیا نہیں ہے تو دکھ درد اور پیڑا جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے Liverpool fans کی زندگی کا حصہ کل مجھے لگا واقعی میں کہ cycle end ہو چکی ہے end of an era اور میں اب ایک بہت خطرناک prediction دینے والوں شاید کچھ Liverpool fans کو برا لگے but you have to hear me out I think Jurgen Klopp will walk out یہ میری honest opinion ہے میرا honest belief ہے کہ Jurgen Klopp will walk out at the end of the season یہ مجھے لگ رہے کیونکہ Jurgen Klopp نے کبھی اپنی زندگی میں he never rebuild a team he never rebuild a team آج تک کبھی اس نے یہ کر کے نہیں دکھایا اس نے team کو build ضرور کیا لیکن rebuild کرنا seven year spell کے بعد he hasn't done that تو مجھے ڈر یہ ہے کہ it might happen anyways جو منچسٹر یونیٹڈ کی طرف آتے ہیں اور سٹی کے مچ کی اپر آتے ہیں آج تککلی مچسٹر یونیٹڈ کی طرف آج تککی ٹکی کیا مچسٹر یونیٹڈ کی طرف چیز کی جیم کی طرح تھا یہ ایک ٹیکٹیکل مستر کلاس ایک چیز لگی بیٹوین پیپ گاڈیولا اور ارکٹن ہاک اور ایسا کہ جس طرح سے Bruno فرنانڈیز رائٹ سیڈ پہ اکے کو روک رہا تھا اکے اس ایسا باری گود بول پلینگ دیفنڈر اور اکان جی یہ دونوں سینٹر بیکس تھے اور جس طرح سے وہ روک رہا تھا پاسنگ لینے تو جاؤ کینسلو کینسلو کے پاس بول ریسیو بھی نہیں ہو رہی تھی اتنا زیادہ انہوں نے دو تین بندوں سے بلوک کیا تھا اور جو مین شیڈو تھا رائٹ فلانگ پہ وہ برونو فرنانڈیز تھا لیفٹ سیڈ پہ ہم سب جانتے ہیں کہ ریشفرڈ نے مین مار کیا ہوا تھا دو بندوں کو اکان جی کے اوپر وہ پڑا ہوا تھا اور جو رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے کائل ووکر کی اس کو بھی اس نے ٹکن کیا ہوا تھا اور کھینچا ہوا تھا سو دو بندوں کو ٹکن کر لینا اور اوکیوپائیڈ رکھنا اٹ آل ٹائمز دیورنگ دی نائنٹی منٹس کتوں کی طرح وہ بھاگ رہا تھا اس پورے نائنٹی منٹس کے اندر and the energy he showed was absolutely fantastic اس میں تو کوئی شک نہیں ہے دو بندوں کا نام لینا چاہوں گا ایک ہے کرسچن ایرکسن اور دوسرا obviously فرید فرید نے کیون ڈی بروینا کو مین مار کیا ہوا تھا اور کرسچن ایرکسن نے مین مار کیا ہوا تھا روڈری کو یہ دو بندوں کے اوپر دونوں چڑے ہوئے تھے اور ان کے اوپر سانس تک لینے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا اور جو بھی یہ پاس کرتے تھے وہ واپس بیک پاس میں جانا پڑتا تھا because the pressure was so high the pressure of Manchester United was too good اور وہ سیکشن کے اندر پریشر مارتے جا رہے تھے and it was an oriented pressure وہ لیورپول کی طرح disoriented press نہیں تھی جو کہ ہماری فرنٹ 3 کی disoriented press تھی versus برائٹن and ہوو ایل بین ایک clear cut plan تھا کہ جیسے ہی ball ملے ball پکڑنی ہے اور hoof کرنی ہے left hand flank پہ ریشفرڈ کے پاس اور وہ Christian Eriksen اور Bruno Fernandes کر کے دیتے تھے جیسی Bruno کے پاس ball آتی تھی he used to look up for ریشفرڈ اور اگر ہم یہاں پہ دوسری سیٹ پہ city کی طرف دیکھیں تو city میں روڈری ڈھونڈتا تھا برناڈو سلوہ کو اور برناڈو سلوہ link up play کرنے کی کوشش کرتا تھا ڈی برائن کو لیکن ڈی برائن اس کو مل نہیں رہا تھا اس match کے اندر secondly مجھے ایسا لگا کہ رفائل ویران کے پریسنگ کا جو پریشر تھا on ہارلنڈ without even touching the ball رفائل ویران نے اپنا کام کر کے دکھایا کہ وہ اس نے اتنے انٹینسیف قسم کے پریشرز کیے کہ ہارلنڈ کو فورس کیا کہ وہ بلکل deep چلا جائے I'm also showing you the average player's position بلکل وہ deep چلا گیا and اس کو کوئی سانس لینے کا موقع نہیں مل رہا کہیں سے وہ ball کو آگے پاس نہیں کر پا رہا اگر ball مل رہی ہے تو ایک بار lay off کر دیتا ہے sideways مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو ارلنگ ہارلنڈ ہے اس کے پاس پاس جو ہے وہ کوئی اس کو through ball دینے کے لیے کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اس کو through ball دے رہا اس کو proper ایک تو service مل بھی نہیں دی تھی دوسرا یہ تھا کہ ایک تو اس کے first half میں صرف 8 touches تھے یہ famously سب کو پتا ہے کہ پہلے half میں اس کے 8 touches تھے and جب بھی اس کو ball ملتی تھی تو کوئی run مارنے کے لیے left flank پر تیار ہی نہیں تھا Phil فورڈن he was nowhere to be seen مطلب وہ کوئی runs نہیں نکال رہا تھا کوئی اس کی proper movement نہیں تھی اس کو بار بار فورس کر رہا تھا رائٹ سائیڈ پہ برونو اور وین بساکا کہ اس کو اندر ٹکن کرنے کی کوشش کی جائے لیکن half space میں بھی he was useless فورڈن کچھ نہیں کر پا رہا تھا یہ جو کل رات کو میچ ہو ہے secondly i really thought کہ ایک گریلش کو اگر start کرا دیا جاتا تو میرے جو ہم impact maker کی بات کرتے kevin ڈی بروینا اس کا بھی مجھے لگا کہ he didn't get enough service اس کے پاس ball آئی نہیں اور جب اس کے پاس second half ball آنا شروع ہوئی wear out ہونا شروع ہو ہوگی manchester united تو ہم نے دیکھا کہ he did provide in a brilliant cross اور assist اس نے دی بہت سے لانڈے یہ کہہ رہے کہ جو manchester united کے دوست ہیں اور بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو گول تھا وہ stand ہونا چاہی تھا ریشورڈ کا instance تھا جو Bruno فرنانڈیز نے گول مارا تھا I personally think if you ask me that was off site کیونکہ میں اپنا reason بتاؤں گا میری logic ہے وہ یہ کہتی ہے اکان جی کی آئی لائن میں ریشورڈ آ رہا تھا اور وہ بلوک کر رہا تھا اس کی جو وزن تھی اکان جی نے اپنی جو باڈی مومنٹ اس کو سلو ڈاؤن کیا جب بال پاس ہوئی ہے اس نے اپنی مومنٹ کو سلو ڈاؤن کیا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ ریشورڈ آف سیڈ ہے اور وہ انٹر فیر کر رہا ہے پلے کے ساتھ ساتھ جو اس کے چیزیں چل رہی تھیں اس کو اس نے انٹر فیر کیا ورنہ اکان جی کبھی بھی سلو ڈاؤن نہ نہ کیونکہ اس کے دماغ میں وہ اتنا ڈبل minded نہ ہوتا کہ وہ آف سیڈ ہے یا نہیں ہے اس کو لگا وہ آف سیڈ ہو گئے تو اگر اس کو یہ شور ہوتا کہ ریشورڈ آف سیڈ نہیں ہے بہت آف تھا کہ ریشورڈ آف سیڈ ہے and he did interfere with the play آئی لائن میں آ رہا تھا آکان جی کے تو I think in that respect it was offside اور VAR نے اس چیز کو نہیں دیکھا VAR نے صرف یہ دیکھا ہے کہ اس نے ball کو touch نہیں کی اور ball کو physically as such interfere نہیں کر رہا تھا but he was interfering with the play ball کو نہ touch کر رول بھی یہی کہتا ہے کہ you are interfering with the play اگر ball کے ساتھ آپ touch نہیں بھی کر رہے ہو تو you are affecting everything around you چاہے وہ high line کو آپ exploit کر رہے ہو یا آپ keeper کو ایک طرح سے double minded کر رہے ہو تو I thought کہ وہ goal stand نہیں ہونا ہے خوبصورت طریقے سے پریس کیا آرلنگ ہارلنڈ کو اس کو ڈیپ فورس کیا شاہ ہیڈ ریلی بریلینٹ گیم میں یہ سمجھتا ہوں اور ہم ملیسیا کی بھی بات کریں گے کہ ملیسیا نے جس طرح سے کائل ووکر کو رکھا ہوا تھا اور مارس کو اس نے پوکٹ میں رکھا ہوا تھا اس کا ہمیں تعریف کرنی پڑی گئی وی ہاف ٹو سی کہ مدرک کی ڈیل کے اوپر چلسی نے چلسی کیا کر رہی ہے جاؤ فیلکس کو آپ خرید لیتے ہو پھر آپ کہتے ہو کہ دو ہزار ستائیس تک اس کا کانٹرائٹ ایکسٹینشن ہوئی ہوئی ہے یہ صاف فیبریزی رومانو نے اپنے ٹویٹ میں بولا تھا کہ دو ہزار ستائیس تک اس کی کانٹرائٹ ایکسٹینشن ہوگی ایکسٹینشن ہوگی آپ کو پتہ ہے کہ ڈیی ایگو سمیانے ہی آسو گوئی آؤ ڈی ڈی ڈور اور وہ بہت جل چلا جائے لیکن even then you سائن اکیس ملین یوروز کے اوپر لون ڈیل ہے اکیس ملین یوروز کی ٹیکس وغیرہ ملا کے جاؤ فیلکس کی اور پھر وہ مزاق والی بات یہ ہے کہ جاؤ فیلکس تین میچز کیلئے بین ہو جاتا ریڈ کھا لیتا ہے اور پر میچ کا چلسی کو کتنا خمیازہ ادا کرنا پڑے گا 666 ہزار پاؤنڈ پر میچ پر میچ پھر آپ مدرک کو سائن کرتے آپ کو پتا ہے وہ آپ کی سسٹم میں کئی سے بھی آنے والا he's not going to come into your system and کچھ جادو ایسا کر دے گا یا ایک چھڑی چلائے گا اور سب آپ نے لاسٹ میچ میں کھلائی ہے اب آپ کیا لیفٹ ونگ بیک کھلاو گے 352 میں مدرک کو جہاں پہ آج کل وہ ہال کھل رہے تو اس طرح نہیں ہو سکتا تھوڑا سا بورڈ کو سمجھ یہ فیفا نہیں ہے جب بھی آپ سائن کرنی ہوتی ہے سٹائل آف پلے اسیس ابھی تک کی ہیں یوکرین لیگ میں جس جو کہ top 10 لیگ میں بھی نہیں آتی ہے وہ یورپ کے top 10 لیگ میں بھی نہیں آتی ہیں دو یا تین performances ہیں اس کی چیمپنز لیگ کے اندر اور اس سیزن اس نے پرفارم کرنا شروع کی ہے 5 appearances ہیں اس کی چیمپنز لیگ میں تین گول اس نے مارے ابھی تک تو چلسی کا فوٹ بل ڈیریکٹر کیا سوچ رہے ان کا کوچنگ سٹاف اس وقت سوچ رہے وقت بولی کون نشے کر کے بیٹھا ہے وقت وید اس ہی سموکنگ ای ڈون نو نو ایف 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 ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور دینا بھائی اور یا ڈو کومنٹ give your own opinion اور آپ کا opinion میرے لئے بڑا ویلیو بل ہوتا ہے اسے میں خود بھی سیکھتا ہوں and یا subscribe the channel if you like the video i'll see you in the next video hasta la vista